ہے سن جو ہے وہ قابو کرنے میں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ سارے سب باشن دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کی طرف کوئی دوجہ نہیں اس جی ایٹی کی رپورٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا جو ون سکٹی پور کا بیان ہے یہ تمام جرائم ہے آپ کے والی صاحب کی جو فیک ایک آنٹس کی جی ایٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ بڑا سور مچاتے کی جب ہی بھی احتساب ہوتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے پولٹیکل ویکٹیمائزیشن ہو گئی ہماری ساتھ جاتی ہو گئی میرے والی صاحب کو نیب نے بلالیا ان کی جان کو خطرہ ہو گیا یہ کیا گفتگو ہے کیا آپ سے آپ جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اگر سب سے زیادہ غربت سن کے اندر ہے آپ کے حلقے میں میں جب سوال کر لیتا ہوں کہ ستائیس ہزار لڑکانہ کے اندر کتوں کے کٹوں کے کٹنے کے واقعات ہوئے اس پہ آپ گالی دیتے ہیں بہار میں ہزار سے زیادہ پورے سن کے اندر کتوں کے کٹنے کے واقعات ہوتے ہیں سن اس وقت کتوں کی ضد میں ہے آپ نے ان کے اوپر بات کی آپ کی حکومت ہے وہاں پہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے گالی دیتے ہیں غربت سب سے زیادہ وہاں پہ ساب پینے کے پانے کے مسائل سب سے زیادہ سن کے اندر کراچی قائد جیسا شیئر جو اس کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں ہم نے کراچی کو پیکج دیا ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے جو الیکٹڈ ممبرز تھے انہوں نے ترقیاتی کام جو بتائے اس کی اوہ فاق حکومت نے منظوری دی آپ ایم این ایس کے اوپر تو ان کی ترقیاتی کام کے اوپر تو آپ سٹیل آیا تھے ہو آپ کو گلا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں احساس پروگرام تین تیس لاکھ سے زائد سن کے اندر لوگوں کو غربت کے خاتمے کے اگر ہم نے پیسے دے اس کے اوپر آپ کو غصات ہے کیوں آپ نے اس میں بھی کامیشن کھانا تھا جس طرح سن کا ساڑھے پانچ کرب سیاد کا آپ نے کھا لیا جس طرح کے سبسیڈی کے نام پہ اپنے والد کے جو مرادلشہ نے سہولتکاری کا گردرہ جا کیا اور زرداری کے شگرمیلوں کو سبسیڈی دی اس کو پیسے دی اس کو نوازا تو کیا آپ یہ پیسہ بھی اپنی کربشن کی نظر کرنا چاہتے تھے یہ باشن چھوڑ دے کشمیر کے اوپر محصوب نے بات کی کشمیر کومیٹی وہ تھی جو ہمیشہ سی انہوں نے بارگیننگ کیلئے استعمال کیا کہ مولانا کو خوش کرنا ہے کبھی لیبرلی کرپ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لیبرل ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو مارو ان کے اوپر ڈرون حملے کرو ہم برداشت کر لیں گے اور یہاں پہ آکے مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں کشمیر کومیٹی تو آپ نے اس محصت کیلئے استعمال کی تھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج کشمیر کاز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ چون سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری نیشنل یوین سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی اب ایک سال کے اندر دو دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوئی انڈیا کشمیر کو اپنا درونی مسئلہ کہتا تھا آج کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا اللہ کا لاک لاک شکر ہے پاکستان کے فورم پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی ایک ان تمام چیزوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا جتنی دیر کیلئے ہم بولیں گے آپ کو دکھ پہنچے گا کیونکہ آپ تو سمجھ لئے تھے کہ کرونا کی وجہ سے اکانومی ختم ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ پوری قوم کڑی ہو گئی انسیوسی جیسا ادارہ تھا اس پہ ہم نے قابو پا لیا اور پاکستان اس بہران سے بچ گیا یہ تمام جو آپ نے نکات اٹھائے تھے میں پھر سے پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ بے شک ہمارا سیاسی جروجہد بھی آپ کا تو خیر تین نسلوں سے سن کے اندر حکومت کر رہے ہیں میں سن کے لوگوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مزید ان لوگ جس طرح کے خود سن کو جادیر سمجھتے ہیں اپنا یہ ان کا جادیر نہیں ہے سن کا بھی اتنا حق پاکستان کے اوپر جتنا باقی پاکستان کا ہے انشاءاللہ سن کے اندر چاہیے یہ ناراض ہو یا خوش ہو عمران خان کا فیصلہ ہے غربت چونکہ سن کے اندر زیادہ ہے تو ہم نے ابھی پاپولیشن کی ترونی پاورٹی جہاں پہ زیادہ ہوگی غربت زیادہ ہوگی احساس پروگرام میں ان کا ریشو بڑھانا ہے ان کو زیاکوٹا بڑھانا ہے تو سن کو احساس پروگرام میں سب سے جارہ شیئر ملنے جا رہا ہے سن کی ترقی کیلئے جو اس کی ترون مرسوبی شروع ہو گئے ہیں ان کو پسند ہو نہ ہو انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی کراچی کے ایمین ایز نے جو کراچی کی ترقی کیلئے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کیلئے جو پلان مرتب کیا ہے چاہے آپ لوگ سٹے لے لو چاہے آپ لوگ چیخو پکار کرو کراچی نے امران خان کو منڈیٹ دیا تھا آپ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے اٹھاروی ترمین کے بعد بہت سٹھ پیسد فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں آپ نہیں کر رہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہم وہاں پہ ترقی کا کام کریں گے آپ چاہے جتنا بھی غصہ کریں لیکن آخر میں میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چیلنج ہم نے اسی دن آپ کے ایکسپ کر لیا تاکہ آپ کے چالیس سال اور ہمارے ساتھ سال اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے جلسہ کرنا ہے قوم کے سامنے کرنی ہے میڈیا کے سامنے کرنی ہے اس کے لئے بھی تیار ہے ایشو بھی آپ کی مرضی کا کیونکہ آپ نے رٹا لگانا ہوگا بڑی محنت کرنی ہوگی پرچی لے کے آنا ہوگا تو آپ کو تحریکی جرہ ضرورت ہوتی ہے لہٰذا آپ رٹا ماری ہے ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا جگہ آپ کی مرضی کا ہوگی پارلیمنٹ ہو میڈیا ہو کچھ بھی ہو وہ آپ خوب رٹا ماری ہے پھر اس کے بعد آپ منتخب کر رہے کہ کس کے اوپر بحث کرنی ہے ہم تیار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح نو دو گیارہ نہیں ہوں گے پارلیمنٹ سے اسی طرح رائے پرائے اختیار نہیں کریں گے تاکہ قوم سنیں اصل پارلیمنٹ کا تو یہی حسن ہوتا ہے آپ سوال کر لیتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں ہم سوال کر لیں گے بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے انسان بن جاؤ یہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے یہ چیزیں امید ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ عمران خان کی قیارت میں پاکستان ترقی کرے گا بحث تو آج میں سوچ رہا تھا کہ جو جی ایڈی کے اوپر سوال ہے جو ان کے خاندان فریال تارپور زرداری کس طرح انہوں نے استعمال کیا پولیس کو پولیس موبائلوں کو بتا قتل غارتگری لوٹ مار بلاہ الحاؤس کے اطراب میں گروہ کو حراسہ کرنا یہ تمام چیزیں تھی ہم اس کا جواب آج ایکسپیٹ کر رہے تھے خیر آپ تو کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے یہی تو فرق ہوتا ہے پرچی والی میں اور جمہوری لوگوں میں تو آپ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے لیکن قوم آپ سے جواب لے گی قوم آپ سے پوچھی گی اور اس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا لاکلا شکر ہے کہ سوٹ لاکڈاؤن اور جو ہماری سٹیڈیجی تھی احساس پروگرام اور کرونا کی رکھتام کی اس کے اوپر بات ہوتی وہ بھی بات نہیں ہوئی تو تمام چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اٹان میں فیصد پہلے سال میں الحمدللہ ارگولیٹیز میں کمی آئی ہے آپ سندھ کے اندر کوئی بھی محکمہ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کرتے ہیں انہوں نے شگر انکوائری کی بھی بات کی شگر انکوائری میں بھی مراد علی شاہ سہولتکار اور آپ کے ابو زرداری کے شگر ملکو سبسیڈی یہ چیز نکلی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے تو شگر انکوائری ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی کسی نے انکوائری نہیں کی عمران خان نہیں کی ریپورٹ پہلے کہا کہ انکوائری نہیں کریں گے انکوائری ہوئی پھر کہا کہ انکوائری تو ہو گئی ریپورٹ نہیں آئی گی ریپورٹ بھی آئی گئی آگئی اب کیا آگئی انشاءاللہ اس سے جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے اور اس سے قیمتوں میں بھی ہمیشہ کیلئے کمی آئی گی کیا الیکٹرک کی بات ہوئی ذرا پوچھئے محصوب سے پانچ سال آپ کی حکومت ہوئی تھی یہ یہاں پہ معاہدے کس نے کیے تھے یہ کیا الیکٹرک کے یہ آئی پی پیس کے ساتھ یہ تمام معاہدے کس کے دور میں ہوئے ہیں آپ لوگوں کے معاہدے ہیں ہم سے سوال کر رہے ہیں جی ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس کے ہم جواب دے ہیں ہم کہاں تک لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آخر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال ہوئے ہیں اس کے جواب دیجئے اور ہم ڈیبیٹ کیلئے تیار ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ کسی بھی فورم پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہے رٹہ پہلے سے ماریے گا ہمیں اس کے بعد اشو کا بتائیے گا شکریہ وزیر مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج دنیا عمران خان کے بتائے ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے اور مزید کہا کشمیر کاؤز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ چون سال میں اقوائم ہتہیدہ میں کشمیر پر بحث نہیں ہوئی اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقیل کرے گا مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ بلاول بھٹو پارلمنٹ میں میری تقریر سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں وہ بوکلہ ہٹ کا شکار نظر آئے اور بلاول بھٹو کا خبر پخت انہا حکومت پر چیلنج ہم نے فوری طور پر اس کا جواب دیا مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان کے خاطرکہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کہا کہ آج دنیا عمران خان کے بتائے ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کشمیر کاؤز کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کا یہ سمر ہے کہ چون سال میں اقوائے متحدہ میں کشمیر پر بحث نہیں ہوئی اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھی اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے فلحال اتنا ہے